ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی جسپریت بومرہ کو ایک توفہ نہیں گیندباز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو بھارتی ٹیم کے فلحال تیس پیسروں کی اگر ہم بات کریں تیس گیندبازوں کی اگر ہم خاص کر کے بات کریں تو اس میں جسپریت بومرہ کا نام سب سے اوپر لیا جا رہا ہے آج کے وقت میں کیونکہ دوستو آپ کو دادو جسپریت بومرہ فلحال کافی بہترین گیندبازی کر رہے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو دادو جسپریت گیندبازی کے چرچے صرف بھارت میں ہی نہیں ہر دیش میں ہو رہے ہیں کیونکہ جسپریت بومرہ اتنی سٹی کی اور کر رکھتے ہیں جسے دیکھ کوئی بھی وال لباس کا تیرانے لگتا ہے اور خاص کر کے جب ڈیت اوورس آتے ہیں تو ویسے وقت میں جسپریت بومرہ کی گیندباز کافی بولتی ہے دوستو آپ کو دادو آج ہم جسپریت بومرہ کے کیسے ہی کارنامے کو بتائیں گے دوستو آپ کو دادو جسپریت بومرہ نے آسٹریلیا کے کلاف توفانی گیند رکھی تھی ایسے میں دوستو آپ کو دادو اس گیندباز کو عثمان خواجہ بلے باس پڑھنا ہی پائے تھے ایسے میں دوستو آپ کو دادو جسپریت بومرہ نے گیندو تھوڑی سی آف میں رکھی تھی ایسے میں دوستو آپ کو دادو یورکر کی کوشش کرنے جا رہے تھے جسپریت بومرہ لیکن وہ گیند تھوڑی سی آگے گر گئی ایسے میں اسمان خواجہ نے کوشش کی کہ اس گیند کو فلک کر کر پیچھے کی بانٹری کے اور چھکا جڑ دیں لیکن دوستو آپ کو دادو جیسے اسمان خواجہ نے ریورٹ شاٹ کھیلا ویسے ہی گیند بلے پر لگ کر جاتے جاتے سٹرمز کو ٹچ کر گئی اور اسمان خواجہ اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مار لیے جی ہاں دوستو اسے کہتے ہیں اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مارنا جاتے ہی بھی گیند کو اسمان خواجہ نے سوچا کہ جسپریت بومرہ کی خراب گیند ہے اور اسے میں چھکی کیوں اور پہنچا دوں گا لیکن دوستو آپ کو دادو جب تک جسپریت بومرہ کے ہاتھ میں گیند رہتی ہے تو کوئی بھی بلے باز صحیح سے کھیل نہیں پاتا اور جسپریت بومرہ کی گیند سے وکیٹ آگئی سیدھا اسمان خواجہ کی دوستو آپ کو دادو جسپریت بومرہ نے ایک ہی نئی اور کئی سارے کارنامے کر کر بھارتیہ ٹیم کو میچز بھی چاہتا ہے اور کئی سارے کلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا ہے تو دوستو آپ کو جسپریت بومرہ کی یہ گیند کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پس نہیں ہوتا تک جیل سے لائک کریں اور اسی ہی کلیٹ کی خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کیلئے دعاوں میں آتھ اسٹے کھیرا جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بغل کے نوٹیفکیشن بیل پر بھی ضرور کلپ کریں